آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور ایرپورٹ جہاں سپیکر قومی اسیملی ہے انہیں 12 لہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے شیر کا گڑھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں میں میرے پاس الفاظ نہیں ہی شکر کرے ستاہتہ یہ فرمایے کہ اب آپ سپیکر قومی اسیملی ہے اور قومی اسیملی ہے باہر رہی جو بھی نشوز گورنمنٹ اور آپوزیشن دے کے آتی ہے ان کے اوپر بحث کرانا ان کے اوپر ریزولوشنز کرانا اس کے بعد جو انپلیمنٹیشن کا ہے وہ جس طرح پشلی حکومت کے اوپر ذمہ داری تھی انپلیمنٹیشن کی وہی جو اب حکومت ہے اس کے اوپر ذمہ داری تھی میرا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا میرا کام ہے ان کو لیون پلینگ فیلد دینا سب کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تعریف میں یہ پہلا موقع ہے جبکہ لیڈر آف دو آپوزیشن ساتھ ساتھ ہی منتقب ہو گیا ہے پہلے مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں حل اٹھائے گا چند دن ہوئے کل ساتھ تاریخ تھی اور لیڈر آف دو آپوزیشن ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے چونکہ قانون رولز بہت سیدھے سمپل ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم نے کام ہے سرطان صاحب یہ فرمائے گا کہ جو پچھلی قرارداد پاس ہوئی تھیں وہ پچھلی حکومت کی ذمہ داری تھی اگر اگر کوئی لے کے آنا چاہتا ہے پھر قرارداد تو وہ پھر سے لے کے آئیں گے اور اس انہی قرارداد کے اوپر پھر بحث بھی ہو سکتی ہے یا ان کو پھر سے ایڈاپٹ کرنے کے لیے قرارداد پرانی کی قانونی ایسیت تو حکومت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے حجر سردار صاحب آپ نے تحریک انصاف ہے چیرمین عمران خان کو اس حلقے میں شکست دی کچھ دنوں میں وہ اسمبلی میں آپ سے حلق بھی لینے آ رہے ہیں آپ کے وہ پرانے کلاس ریلو بھی ہیں کیا فیلنگز ہوں گی جب اپنے مخالف کو حلق لیں گے ان سے دیکھیں مخالفت تھی الیکشن تک الیکشن تک مخالفت تھی اور میں اب سپیکر ہوں نیشنل اسیمڈیو پاکستان اللہ تعالی کی مہربانی سے میرے قائدین کی مہربانی سے اب میں ان کا بھی سپیکر ہوں عمران خان صاحب کا جتنا میں باقی جماعتوں کا سپیکر ہوں میرے لئے قابل اعترام ہے اللہ تعالی ان کو صحت اور زندگی دے